یہی تمہاری آج کی ادائیگی ہے یہی آج کے دن کی تمہاری نیک ہے کہ میرے نبی کا دیدار کرو یہ ہو گیا اب آپ واپس آ رہے ہیں ایک بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں دنیاوی آپ نے کہا میں جس آسمان سے نیچے آیا جس آسمان سے میں گزرا نیچے نہیں جس آسمان سے میں گزرا وہاں کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ علیکب الحجامہ علیکب الحجامہ یا رسول اللہ حجامہ کروائیے حجامہ کروائیے ساتوں آسمان کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ حجامہ حجامہ کیا ہوتا ہے کپنگ جس کو آج کل کپنگ تھوڑا تھوڑا ہمارے ملک میں بھی اس کا رواج ہو گیا ہے یہ جتنا ٹاکسن ہے یہ کھال کے نیچے باریک رگوں میں جمع ہوتا ہے گندہ خون میرے نبی کیا کرتے تھے ایسے کپ ہوتے تھے وہ تو چمڑے کے ہوتے تھے تو اس میں ویکیوم پیدا کر کے ویکیوم پیدا کر کے اور اس کو پیوں لگاتے تھے پھر وہ وہاں جم جاتا تھا اور کھال ابر آتی تھی پھر اس کو ہٹا کے وہاں کٹ لگاتے تھے کسی چیز سے آج بلیڈ ہے کٹ لگا کر ہلکہ ہلکے پھر اس کو ویکیوم بنا کر پھر یہاں گاڑ دیتے تھے تو اس سے جتنا گندہ زہریلا خون ہے وہ نکل کے اس کپ میں آ جاتا ہے پھر اس کو پھینک دی آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں حجامہ اور کمر کے سینٹر میں ایک پوائنٹ ہے جہاں حدیث میں آتا ہے ستر بیماریوں کا علاج یہاں کپ لگوانا ہے ستر بیماریوں کا علاج یہاں کپ لگوانا ہے یہ میرے نبی کے نے ہر آسمان میں فرشتوں سے سنا ڈھوڑو تلاش کرو اب لاہور میں بھی یہ سلسلہ ہے یہ تم ڈاکٹروں کے جان ڈاکٹروں سے جان چھوڑ جائے گی اگر آپ نے میرے نبی والا طریقہ شروع کر دیا حجامہ غزہ سماسے پکوڑے نہ کھاؤ دائیں بلے نہ کھاؤ اور یہ ڈرنک نہ پیو اور یہ روست بروست نہ کھاؤ غزہ سادہ رکھو حجامہ کرواؤ تمہیں اللہ بیماریوں سے نجات دے دے گا تمہیں ڈاکٹروں سے نجات دے دے گا میرے نبی کا طرز طعام طرز خوراب طرز علاج آپ نے آخری سفر میں بھی کپنگ کروائی آپ جب حجبے آ رہے تھے تو آپ نے یہاں کپ لگوائی یہاں یہاں بن گئے راستے میں اے یہاں اس جگہ یہ آپ کا آخری حجامہ جو آپ نے سفر میں کروایا تھا تو آپ کی مستقل عادت تھی کہ آپ حجامہ کرواتے تھے کپنگ وہ خون نکالتے ہیں سارا باڈی کا خون گندہ باہر نکل جاتا ہے اور پورا جسم فریش ہو جاتا ہے بغیر دواؤں کے اللہ شفائیہ